یا رشی اس خبر پر جوڑنے کے لیے اور چرچہ میں حصہ لینے کے لیے اور اب بات کریں گے کہ سندیش خالی کو لے کر کلکتہ ہائی کوٹ نے کتنی بڑی ٹپنی کی ہے اور ممتہ سرکار کو کیسا جھٹکا دیا ہے ذرا پہلے کچھ دیکھ لیجئے کچھ مکھے باتیں اس کے بعد پھر اپنے سمباداتہ سے جوڑیں گے تو کلکتہ ہائی کوٹ نے کہا کہ سندیش خالی پیڑیتوں کا ایک پرتیشت سچ بھی اگر ہے وہ بے حد شرمناک ہے اگر اس میں ایک پرتیشت بھی سچ آئی ہے جس طرح کی ریپورٹ آ رہی ہے تو بے حد شرمناک ہے سندیش خالی کی گھٹنا اگر سچ ہیں گھٹنا اگر سچ ہیں تو ستہ دھاری پارٹی ٹی ایم سی سو پرتیشت اس کے لیے ذمہ دار ہے یہ کلکتہ ہائی کوٹ کی ٹپنی ہے دراصل ہائی کوٹ میں سندیش خالی معاملے میں مکھیار اپی شاہ جہاں کے خلاف داخل پانچ جن ہی تھی یاچکاؤں پر سنوائی ہو رہی تھی تو یہ جو یاچکاؤں پر سنوائی ہو رہی تھی اسی سنوائی کے دوران کلکتہ ہائی کوٹ نے مامتہ سرکار پر یہ تلک ٹپنی کی اور سندیش خالی والا معاملہ ادھر پشی منگال کے کوچ بیہار میں پی ایم موڈی نے کل پھر سے اٹھا دیا سندیش خالی کا معاملہ اور پشی منگال کی مہلاؤں کو نیائے کا بھروسہ دیا پی ایم نے کہا کہ سندیش خالی کے دوشیوں کو موڈی سزا دلوا کر ہی رہے گا ان کی باقی زندگی جیل میں ہی کٹے گی اس بابلے پر بھاج پا کے پروکتہ آ جائے اللہ اکنے کیا کہا ہے سن لیتے ہیں کڑپیا ایک نیائی جانچ کلکتہ ہائی کورٹ بیٹھا ہے سٹنگ ہائی کورٹ جج کے ادھرکشتہ میں اور پوری جانچ کر لے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے نارکی ہے ستی ہو گئی ہے وہاں پہ یہ صرف مہلہ سمان یا مہلہ سرکشا کی بات نہیں ہے پوری کی پوری سمچت سماجیک ویوستہ پلٹنے کا پرشن ہے یہ ایک سندیش خالی نہیں ہے پچاس سے یادہ سندیش خالی ہیں تو یہ تمام سوال اٹھ رہے ہیں ہمارے سامادہ تھا پرشنجید بکشے جو چکے ہیں ہمارے ساتھ پرشنجید دا کلکتہ ہائی کورٹ نے تو بہت ہی تگڑا جھٹکا دیا ہے اور سندیش خالی معاملے پر مجھے لگتا ہے کہ اب تک کی سب سے تلکٹی پڑی کی ایک پرتیشت بھی ہے تو بہت شرمناک ہے اور سو پرتیشت ذمہ داری ٹی ایم سی کی بنتی ہے جب جانوری میں پاس تاری کو جس طرح سے ایڈی کی اوپر حملہ ہوا تو اس کے بعد لیکن چھے ساتھ فیبرری کے بعد سے بار بار ہم اسی بات پر جوڑ دینے کی کوشش کیا ہے کہ جو کچھ بھی تھوڑا سا بھی اس میں کوئی سچ ہے تو وہ سچ کافی دھمرانے والی سچ ہے کافی دل دہلانے والی سچ ہے تو عدالت کی طرف سے یہ ہی بتایا گیا آخر کا عدالت اوری بھی سیدھے سوچنے والے لوگوں کی طرف سے یہ ہی بتایا جائے گا اور عدالت بھی ہماری دیش کی ایک دریمہ ہوئے اور عدالت کی طرف سے یہ ہی بتایا گیا اور جس طرح سے ریکھا پاترہ وہاں پہ باشیرات سے پی جے پی کا کینڈگیٹ بننے کے بعد جبارہ سے تلویل کونیس کے طرف سے ہیٹ کیمپین کیا گیا ہے میں اس کو ہیٹ کیمپین بولوں گا تو اس ہیٹ کیمپین بھی ایک اشارہ ہے کہ سندس خالی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے جنمیداری چڑھمول کبھی آئے اسی لیے عدالت اس طرح کے پڑی کیا ہے لال چاند بلکل بلکل بہت بہت شکریہ دادہ جوڑنے کے لیے اس خبر پر چرچہ کرنے کے لیے لیکن یہ اتنی ہائی کورٹ کی جو یہ تلک ٹپڑی ہے کیونکہ آروپ اس طرح کے لگے ہیں کہ پارٹی کے آفیس میں وہاں کی دلت آدیواسی محلاؤں کو رات رات بھر لے جا کر کے رکھا گیا ہے اس طرح کے آروپ ہائی کورٹ کی تبھی اس طرح کے ٹپڑی آئی ہے بہرحال آج کے اس وقت میں اتنا ہی پوری ٹیم کو دیجئے انواتی لیکن اگلے ہفتے پھر اسی سمجھ لے کر آئیں گے اس وقت اس بیچ ڈیڈی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمازکار